اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ رسیور ہے میرے پاس این ایس ٹریپل ایٹ یہ ڈش رسیور ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس کو اوپر سگنل نہیں نو سگنل شو کر رہا ہے جیسے کہ میں اس کو کوئی بھی چینل یہاں پہ لگائیں گے تو اس کو اوپر نو سگنل شو کرے گا اسی چینل کو اوپر بھی سگنل نہیں نو سگنل اس کے علاوہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سکرین کے اوپر یہاں پہ نیچے اگر فرض کریں ہمارے پاس سکرین نہیں بھی ہے تو یہاں پہ یہ ریڈ لائٹ ہے ریڈ لائٹ کے ساتھ نیچے ایک گرین لائٹ آن گی ہے گرین لائٹ تب آن ہوتی ہے جب ہمارے سگنل آئیں گے سگنل آئیں گے وہ گرین لائٹ شو کرے گی کہ ہم آہا ریسیور جو ہمارے سگنل دے رہا ہے تو ابھی یہاں پہ سگنل بلکل بھی شو نہیں ہو رہے کہ ادار بھی لگی ہوئی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ادار لگائی ہے لیکن سگنل نہیں دے رہا ہے تو چلو اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے چیک کرتے ہیں کہ آخر اس میں کیا پرابل میں اس میں ایسے پرابلم میں اس کے سب سے پہلے اینڈ اینڈ بی کے بولٹیچ چیک کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ چپ ہوتی ہے وہ چپ خراب بھی ہو سکتی ہے جو مین چیز ہے اس میں ایک ٹرانسٹر ہوتا ہے ایس ایٹ فائی فائی زیرو کا نمبر کا وہ چینگ کرے سے سگنل آ جاتے ہیں اکثر عمومن جو ہے تو بہرحال اس کو اپن کریں گے اپن کر کے اس کے سٹیپ بے سٹیپ چیک کریں گے کہ اس میں کیا پر آبنے میں وہ چینگ کریں گے تمہارے سگنل آ جائیں گے تو چلے اس کو اپن کرتے ہیں اور دیکھیں کہ ہر اس میں کیا پر آبنے میں تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اپن کر لیا ہے یہ اس کا کارڈ ہے تو یہ اس میں کارڈ لگا ہوا ہے تو ابھی فرس ٹیم یہ اپن ہوا ہے پہلے کسی نے اپن نہیں کیا اس کو تو سب سے پہلے ہم اس کے یہ اس کے جو آؤپورٹ ہے اس کے وولٹیچ چیک کریں گے کہ لن بی کو کتنی وولٹ مل رہے ہیں لن بی کو اٹھاران سے بیس ایکیس وولٹ ملنے چاہیے ٹھیک ہے یہ آؤپورٹ دیتی ہے لن بی کو اٹھاران سے بیس وولٹ بھی ہوتے ہیں ایکیس بائیس کے لگ بگ یعنی اٹھاران سے بائیس کے لگ بگ وولٹ ملنے چاہیے لن بی تب جا کے ہماری جو لن بی ہے وہ سگنل دے گی تو سب سے پہلے ہمیں اس کے وولٹیچ چیک کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر یہ اس کا یہ جو چپ لگی ہوتی ہے یہ چپ بھی سمٹیم حراب بھی ہو سکتی ہے یا لوز بھی کچھ پن اگر اس کی لوز ہو جائیں گی تو پھر بھی یہ اس سے نو سگنل پہ آ جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے یہ ڈائیوڈ آتین لگے ہوئے یہ بھی چیک کرنا پڑتے ہیں اس سب سے مین جو چیز اس کی چیک کرنے پڑتی ہے وہ ہے اس کا ٹرانزیٹر یہ یہ والا ٹرانزیٹر ہے اس کا اس 8550 اس 8550 یہ نمبر کا ٹرانزیٹر ہوتا ہے اس کو چینج کرنے سے اکثر پال جائے وہ اس کو چینج کرنے سے اکثر پال جائے وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارا جو سیور ہے وہ سگنل دینا شروع کر دیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ٹرانزیٹر لگا ہوتا ہے یہ پیچ سرڈ پہ سکھیں یہاں پہ اس کی یہ تین پہ نہیں یہ اس 8550 اس ایٹ فائی فائی زیرو نمبر ہے اس کا یہ چینج کرنے سے اگر فرض کریں آپ کا یہ سب کچھ ہے جہاں سے اکیا تو وہ لاسک میں ہے یہ جو آئی ٹرانزیٹر کو چینج کرنا پڑتا ہے یہ چینج کریں گے تو ہمارا جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا یعنی کہ سیٹ جو ہے وہ سگنل دینا ہے شروع کر دیتا ہے تو چلو لیٹس کو اس کو شروع کرتے ہیں میں اس کو چینج کرتا ہوں چینج کر کے پھر آپ کو سکرین پہ لے جاتا ہوں سکرین پہ آپ کو دیکھاتا ہوں اس کا رزلٹ کیسا ہے کیا اس نے جو سگنل دیئے ہیں سگنل آ رہے ہیں یا پھر نہیں سب سے پہلے ہم اس کے الان بی کے وولٹ چیک کریں گے اگر الان بی کی وولٹ جا رہے ہیں تو پھر یہ ہمارا مسئلہ اس ٹازیٹر کیا سکرین ہے اس پانچے جی 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 جیز جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو چینج کر دیا یہ اس کا ٹازیٹر کیا سکارا ہے پہلے پھر دیتا ہے ڈھیک ہے یہ آپ کو نمبر میں یہاں پر نظر آئے گا اس کا نمبر یہ میں نے سیکنڈ کر دیا ابھی یہاں پہ بھی سگنل ملنا شروع ہو جائیں گے اگر ہمارا سیٹ اوک کے ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پہ بھی سگنل شونا شروع ہو جائیں گے ابھی یہاں پہ اوپر ہے سٹمہ رہا آنوں میں جان رہا ہے جو ٹوانٹی کے اوپر ہے تو آپ دیکھ سے پہ نیچے جو ریڈ کے نیچے گرین ہے وہ سگنل شو کرتا ہے گرین لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو گرین لائٹ ہے یہ سگنل شو کرے گی کہ آپ کے سگنل آ گئے ہیں تو اب ہم اس کے سکرین کے اوپر جاتے ہیں سکرین کے اوپر چیک کر لیتے ہیں کہ سگنل ہمارے ملتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں سگنل آ رہے ہیں ملکل ہو کے کوئی بھی چینل لگا کے چیک کر لیں ملکل ہو کے یہ خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں سگنل نہیں ملتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کس طرح کا فالڈ ہو تو مومن جو ریڈ ہو جاتا ہے اب ہمارا سیٹ بیل پلوک کے سگنل دے رہا ہے کوئی بھی چینل یہاں سے بھی ہم چین کر کے چیک کر لیتے ہیں سارے چینل کے اوپر آپ نے سگنل ملتا ہے ایک سے رہ کر ہم اگر بینک میں جائیں اگر بھی سگنل کی اگر بھی سگنل کر رہا ہے جتنے بھی چیلنگ ہے سب کے ہمیں سگنل جو ہے وہ شو کر رہا ہے یہ دو سو تری سٹ کو پر ہمیں تھوڑا پرابلن دے رہا ہے یہاں پہ نو سگنل شو کر رہا ہے کچھ ٹی بی کے اوپر سگنل نہیں مل رہے ہیں بہر اللہ مومن جو ہے سگنل مل رہا ہے بہر اللہ مومن جو ہے